آپ کے شہر میں اسی چوک میں اشارے لگے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چلتی ہوتی ہے ساٹھ سے پچاس سے بیس سے تیس سے گنتی الٹی آ رہی ہوتی ہے اور جب گنتی الٹا چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ پہنچتا ہے ہماری سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے ہو رہے ہیں صاحب ہم چھوٹے ہو رہے ہیں ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے ان الانسان اللہ فی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ایک دن میں سمرکند کے بازار سے گزر رہا تھا وہاں ایک بندہ پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز دے رہا تھا ارحمو ارحمو اوہ گزرنے والوں میرے پہ ترس کاؤ مجھ سے برف لیتے جاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پہ گلتا جا رہا ہے چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا آپ کپڑا بیچتے ہیں آج گاہک نہیں آیا کل ہو سکتا ہے دو آنے مہنگا بیچ لیں آج پیٹرل بیچتے ہیں آپ ہو سکتا ہے کل پڑا پڑا چھیر پہ اوپر چلا جائے اور آپ کو کروڑوں میں فائدہ ہو جائے لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں کل مہنگی بھی ہو گئی تو برف ہی نہیں ہوگی بیچیں گے کیا تو وہ کہتا لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ مجھ سے برف لیتے جاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگل رہا ہے کہتا جب اس نے یہ آواز لگائی تو میرے قدم رک گئے اور میں نے کہا صاحب مجھے ان الانسان الافی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آگئے جس طرح تیری برف پگلتی جا رہی ہے میری زندگی پگلتی جا رہی ہے تیری برف کترہ کترہ پگل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگل رہی ہے اور اگر تو اب بروقت برف بیچ لے اس کے بدلے درحم لے لے دینار لے لے پارچہ جات لے لے کوئی جنس لے لے تو تجھے فائدہ ہے اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے دھرود پڑھ لوں ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں رکو کر لوں سجود کر لوں کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں کسی مشکل میں پسے ہوئے شخص کو چھوڑا دوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گے ورنہ یہ سوئے ہوئے بھی میری زندگی ٹوٹ رہی ہے اور میری سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کے مجھ کو کاٹ رہی ہیں یہ ایک آری ہے جو چیر رہی ہے حضرت سیدن علی المرتضیٰ فرماتے ہیں شیخ زادہ نے بیزاوی کے حاشیے میں لکھا آپ کا قول کہ یہ سانسیں موت کی طرف اٹھنے والے تیرے قدم ہیں تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے مجھے آپ کو آج موقع ہے آج سا بھی نے کھلے را بھی نے انجل ٹوک ہے نو کھڑے ٹوکڑے نہیں ٹوٹ پمیتے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے آج موقع ہے وہ ایک فقیر تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے اسے رکھ کے کہا بابا کسی نے مارا ہے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا لیکن کیوں رو رہے ہو کہا کہ بس گزرتے گزرتے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا تو میں نے سوچا ان بندوں کی رب کی صلح نہیں کروا دی تو میں نے اس سے بات کی آواز آئی لے ہا میری چوکھٹ پہ ایک آنسو پہ سارے گناہ ماف کر دوں گا میں بڑا خوش ہوا اور میں نے ان سے بات کی تو یہ الٹا میرا مزاق اڑانے لگے یا بابا کام کر تجھے کیا پتا تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس ہے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ وہ تو مان رہا ہے یہ مانتے ہی نہیں میں اس وجہ سے رو رہا ہوں چلو ٹھیک ہے اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو دیکھا وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے تو پھر اس نے گاڑی روکی اور قبرستان میں چلا گیا عجیب شخص ہے بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ ہوا کہا آج مسئلہ بکل والا یہ کیا مطلب کہا کل گزرتے گزرتے ان کو دیکھا اور دنیا میں ایسے کوئے ہوئے دیکھا کہ رب کو بھولے ہوئے تھے دل میں ترس جا گا خیال آیا ان بندوں اور رب کی صلح کروا دوں وہ تو مان گیا لیکن وہی نہیں مانے مایوس ہو گیا ان سے تو آج ادھر نکل آیا اور آج خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں دلچسپی سے پوچھا آج کیا بنا کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتا آج وہ مان رہا ہے ہم بھی مان جائیں اور اپنے آپ کو مالک کی دہلیس پہ لے آئیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مان گن سے کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال دیں اور ایک ایک سانس ان کے نام وقف کر دیں عظم کر کے اٹھیں آج کے بعد نماز ترک نہیں ہوگی ذکر کا چراغ روشن رکھیں گے قرآن مجید سے وابستگی ہمارا مزاج حیات رہے گا جیئیں گے تو حضور کے لیے مریں گے تو حضور کے لیے پھر یہ دنیا بھی ہماری ہے آخرت بھی ہماری ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا نور دے